تو جب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن میں عید مراد النبی منانا جائز ہے یہ لکھا ہے کیا تو ہم یہ کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ عید مراد النبی منانا نا جائز ہے یہ قرآن میں لکھا ہے کیا اور دیکھو جتنے بھی خوانین بنتے ہیں لاؤس بنتے ہیں رولز اور ریگولیشنز بنتے ہیں جتنے بھی آئین بنتے ہیں تستور بنتے ہیں اس میں جو ناٹ ٹو ڈو ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے خانون میں یہ لکھاتا ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو کیونکہ نہ کرنے کے کام رکنے کے کام دو چار ہوتے ہیں وہ بیان ہو جاتے ہیں وہ لکھ دیا جاتا ہے کرنے کے کام لاکھ ہوتے ہیں دو لاکھ ہوتے ہیں پچاس لاکھ ہوتے ہیں اس وقت سے وہ بیان نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے میں نے مدرس میں بہت دیکھا ہے آپ کیا کرتے ہیں اندر داخل نہیں ہوتے تو نو انٹری دکھا ہوتا ہے تو ہم داخل ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے اور جہاں نو انٹری نہیں ہوتا وہاں نو انٹری بھی نہیں ہوتا انٹری بھی نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں تو نو انٹری کا نہ ہونا انٹری کا ہونا مانا جاتا ہے پورے شہر کے کوئی پچاس گلیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں حکومت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نو انٹری لگ دیا جائے پچاس گلیوں میں نو انٹری لگ دیا دیر ہزار گلیوں میں انٹری نہیں لکھا چاہوں اگر انٹری انٹری لکھتا حکومت لکھتی تو پورا خزانہ آمیرہ انٹری میں صرف ہو جاتا تو انٹری بہت جگہ ہوتی ہے نو انٹری کم ہوتی ہے جہاں نو انٹری ہوتی وہاں لگ دیا جاتا ہے یہی اصول ہے بھئی جی حرام کاموں کو لگ دیا جاتا ہے یہ حرام ہے ناجائز کاموں کو بتا دیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے اس کے بعد جو جائز ہوتے ہیں انہیں جائز ہے جائز ہے جائز ہے نہیں لکھا جاتا سمجھ رہے آپ اتنا سمجھانے کے بعد بھی عید ملاگ النبی منانا جائز ہے کیا کوئی مائی کا لال نہیں پوچھے گا میں حجت جمام کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت کے علماء کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے مشاقین کے طرف سے میرے سلسلے کی طرف سے میرے والد اگرامی پیرو مرشد کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے امائیدین اور اسلاح کی طرف سے اولیاء اکرام کی طرف سے